گلبان کے سہیدوں کا اپمان ہندوستان نہیں سہے گا ایک پیسے سائیو گٹھت کرنے کا آسواسن دینا چاہیے باڈی جو ہے لائی جاری تھی تو یہ گئے تھے کی نہیں گئتا ہے لیکن ہم ضرور گئے تھے وہاں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دیسوا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ کمار کوشی حاضی پور کے جمدہہ میں شہید کے پتا کے ساتھ بیہار پولیس یا کہیں تو اسثانے پولیس کے دوارہ اپمان جنک سلوک کیا گیا ان کے ساتھ بسلوکی کی گئی ماملہ تول پکڑا اس ماملے کو دیسوا نیوز نے بھی کافی گمبھیرتہ سے پرمکتہ سے اٹھایا اور اس کا ویروت کیا اب یہ ماملہ جو ہے کافی تول پکڑ چکا ہے آج بیدھان سبا ستر کا تیسرا دین ہے اور نیتا پرتیپکچ ویجائے کمار سینہا نے سدن میں اس کو لے کر کے سوال کھڑا کیا ہے جس کا جباب اپ مکہ منتری تے جسوی یادوں نے بھی دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سدن کی کاریواہی کا وہ ویڈیو گلوان کے سہیدوں کا اپمان ہندوستان نہیں سہے گا جیٹھلی کے ماملہ اور چپڑا میں جو ہتیا پرن لوٹ بلتکار کا کھیل ہو رہا ہے اس پیسے پر سرکار کو جواب دینی چاہیے ایک پیسے سائیو گٹھت کرنے کا آسواسن دینا چاہیے انہوں نے ذکر کیا گلوان گھاٹی میں جو شہید ہوئے ویشالی جلا کے آتے ہیں ہم ویشالی جلا سے ہی چن کر کے راگوپورگدان سباس آتے ہیں ہم کو تو پتہ نہیں نتا پرتپک جب وہ شہید ہوئے تھے جب ان کی بوڈی جو ہے لائے جا رہی تھی تو یہ گئے تھے کی نہیں گئتے ہیں لیکن ہم ضرور گئے تھے وہاں اور سو ار بھائی سن تو لو سن تو لیجیے مانے سداس مانے سداس جلک سنگے آپ اپنا حتا اندر ہم کریں ہم تو وہاں گئے ہم نے پڑیوار جوڑ کے پریجن تھے ان کے پرتی ہماری سنویدنا بھی ہم لوگوں نے پرکٹ کی اور دکھی پڑیوار سے جب مل رہے تھے تو اس پڑیوار کی مانگ تھی کہ ہمارے بیٹے کا سمارک بنایا جائے اور دوار بنایا جائے اس سمیں ظاہر سے طور پر ہم سرکار میں نہیں تھے سرکار میں یہ لوگ تھے لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے ان کو بولا کی ہماری پارٹی کے طرف سے سمارک بھی بنایا جائے گا اور گیٹ بھی بنایا جائے گا تو دیکھا آپ نے بیجے کمار سینہا نے ہازیپور کے زمدہہ میں شہید کے پتا کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی ہے اس کو لے کر کے سوال کھڑا کیا ہے گمبھیرتا سے اور پورجور طریقے سے آواز اٹھایا ہے تو اپ مکھے منتری نے بھی اس کا جواب دیا ہے اور اس کے بعد دونوں کے بیچ میں کس طریقے سے تیکھی بحث ہو رہی ہے چینی سینکوں سے لڑتے ہوئے گلوان میں جیکی سور سنگھ نے شہادت دی تھی پورے دیس کا سر ان کے لیے سمان سے جھک گیا تھا ان کی شہادت جب ہوئی سب نے سردھان جلی دی سب کے آنکھوں میں آنسو تھا پورا صوبہ ہی نہیں پورا دیس رو رہا تھا سب سمان سے سر جھکایا ہوئے تھے لیکن اسی شہید کے پتا کا اپمان بحار اور ہازیپور کے پولیس نے ان کے ساتھ بسلوکی کر کے کیا ان کی گرفتاری کی ان کو دھکا دیا ان کے اوپر ہاتھ تک چھوڑا جو کی آروپ لگایا گیا اور اس بات کو دیسوا نیوز نے گم بھیرتا سے لیا پرمکتا سے اس خبر کو اٹھایا اور آج بیرہان سوا ستر کے تیسرے دین نیتا پرتیپکش نے بھی سدن میں اس بات کو لے کر کے پورجور طریقے سے ویروت کیا سوال کھڑا کیا اوپو مکھے منٹری تے جسوی یادوں نے جواب دیا دونوں لوگوں کے بیچ میں تیکھی بحث ہوئی اب آگے دیکھنے والی بات ہے کہ شہید کے پتا کا اپمان کا یہ ماملہ کس حد تک جاتا ہے اس کی ہنک کہاں تک جاتی ہے تو انتجار کیجئے اس گھڑی کی کیا کچھ ہوتا ہے تو اب تک کے لیے بس اہی تک پھر ملتے ہیں نئے مددے نئے سروکاروں کے ساتھ تب تک دیشوا نیوز دیکھتے رہیے دھنیوال صرف خبر دکھانا دیشوا نیوز کا مقصد نہیں دیشوا نیوز کی کوشش ہے کہ سماج کی سورت بدلنی چاہیے دیشوا نیوز پر ویڈیو دیکھنے کے لیے لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں